انفرمیشن ٹی وی کے عزیز دوستو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ ٹاپک ہے کہ آپ دبائی میں رہتے ہوئے یوئی میں رہتے ہوئے اس کی کسی بھی سٹیٹ میں رہتے ہوئے آپ انٹرنیٹ گھر میں انٹرنیٹ کیسے لگوا سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کو انٹرنیٹ کا پروسس کمپلیٹ پروسس کیا ہے اس کو جاننے کے لیے بہت انفرمیٹک ہونے والے ہی ہیں اس لیے آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹرنیٹ تک ضرور دیکھئے گا میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کا کمپلیٹ پروسس کیا ہے آپ نے گھر میں اگر انٹرنیٹ لگوانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا انٹرنیٹ لگوانے کے لیے آپ کا فلیٹ ہے اس کے اندر آپ نے انٹرنیٹ لگوانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دو بڑی کمپنیز ہیں دبائی شارجہ اجمان پورے پورے یو ای میں دو بڑی کمپنیز ہیں انٹرنیٹ لگانے کے لیے ایتیسلات اور ڈو آپ کے پاس نیٹ لگوانے کے لیے وائی فائی اس کو وائی فائی نیٹ بولتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوم انٹرنیٹ لگوانے کے لیے وائی فائی جو گھر میں ایک جگہ فکس کرنا ہے تو سائی رونز میں اس کے سگنل جاتے ہیں گھر کا کوئی فرد بھی اس کو یوز کر سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اریجنل امرس آئی ڈی کا ہونا ضروری ہے آپ کا کریں گے آپ اریجنل امرس آئی ڈی لیں گے اور ان کے آفیس چلے جائیں گے ان کو جا کے بولیں گے کہ ہم نے گھر میں ایک وائی فائی لگوانا ہے انٹرنیٹ کا ہم نے پیکج لگوانا ہے تو وہ لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے اپنے نمائنے کو نمبر دیں گے اور آپ کا پروسس کریں گے آج کل بہت سارے لڑکے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کسی کو کال مطلب کسی لڑکے کو کال کریں وہ خود آکے آپ کے گھر میں انٹرنیٹ لگوائے گا وہ کیا کرے گا اس کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے اس کو اس کے آفیس سے ملی ہوتی ہے اس میں آ کر اس نے آپ کی منس آئی ڈی لینی ہوتی ہے اس کے اندر انسرٹ کرنی ہوتی ہے اور آپ کا کمپلیٹ جو آپ کا جو فلیٹ ہے اس کی ایڈرس لینا ہوتا ہے اورڈی ان کا سسٹم لگا ہوتا ہے آپ کے فلیٹ میں جب ٹاور بنتا ہے آپ کے فلیٹ میں سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ان کا نمبر ہوتا ہے اس ٹاور کے اندر لگا ہوتا ہے انہوں نے وہ نمبر فیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کی آئی ڈی کو چپ والی آئی ڈی ہوتی ہے اس کو لگا کر تو انہوں نے اس کے اندر آپ کی انفرمیشن لینی ہوتی ہے پھر آپ کو تھم رکھنا پڑتا ہے انگوٹھا رکھنا پڑتا ہے اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ کمپلیٹ پروسس کر کے آپ کا نیٹ ایکٹیو کر دیتا ہے اس کے بعد پھر روٹر ہوتا ہے اور ساتھ کیبل ہوتی ہے پھر پیکج کے مطابق کچھ پیکج میں ہینڈ سیٹ بھی ہوتا ہے جس پہ آپ کالز کر سکتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ملتا ہے اعتصالات کا ہینڈ سیٹ ہوتا ہے دو کا ہینڈ سیٹ نہیں ہوتا کسی بھی پیکج میں دو کیا جو ہے آپ لگواتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ہینڈ سیٹ ملے گا پھر ٹی وی کے اوبشنز بھی ہیں پیکج کے مطابق آپ کس طرح کا پیکج لے رہے ہیں تو انلیمٹڈ وائی فائی اس میں ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو آفیسر آئے گا آپ کے گھر میں خود آئی ڈی اندر لگائے گا پورا پروسس کر کے آپ کا ایڈرس لے کے ایکٹیو کر کے چلا جائے گا اس کے بعد جب وہ آئے گا تو آپ کا فارم فیل کر کے اس کی ڈوائس کے اندر ہی تو پیپر پہ نہیں برانے دور کی طرح پیپر پہ وہ نہیں ہی فیل کرے گا بلکہ اس ڈوائس کے اندر ہی ڈیٹا فیڈ کرے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا آپ کو آئی ڈی واپس کھٹ دے گا آپ کو صرف ایڈی چیئے اور کچھ نہیں چاہیے ہاں گھر کا ٹیننسی کانٹریکٹ مانگ سکتا ہے جب یہاں اس ملک میں آپ فیلیٹ کرتی ہیں تو گھر کا ایک ٹیننسی کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ شاید سکین کرے اس کے ساتھ آپ کے روٹر کا اس کا سسٹم کا سارا کنیکشن کر جاتے ہیں اور آپ کا نیٹ چل جاتا ہے جیسی نیٹ چلتا ہے تو آپ کا وای فائی کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آپ کیا کر چاہتے ہیں کہ سارے ٹرومز میں سگنلز پروپر جائیں تو سارے موبائلز جتنے بھی گھر میں یوزز سارے یوز کرنے والے ہیں ان کو اس کے اچھے اس طرح سگنل جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے روٹر کو دیوار میں فکس کروانا ہے تاکہ سگنلز سارے رومز میں جائیں تو پھر اس کے لئے وہ ایک اور ٹیم بھیجتی ہیں دو لڑکے آتے ہیں وہ آہ کیبل لے کے آتے ہیں کیبل کمپلیمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ اپنی طرح سے ایک کیبل لگا کر آپ نے اگر میڈل میں گھر میں ایک ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ سارے رومز میں جو ہے سگنل جائیں تو وہ روٹر کو وہاں پر ہنک کر دیتے ہیں تو وہ پھر سگنلز ہر جگہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کا وای فائے لگانے کا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیو کمرز کے لئے یہ ایک ایمپورٹن انفرمیشن ہے ابھی کبھی نیو کمرز کو نہیں پتا ہوتا جو بالکل نئے آتے ہیں دبائی شارجہ میں کہ وای فائے کیسے لگتا ہے جو ہی کے کسی بھی سٹیٹ میں ایک ہی پروسس ہے تو یہ اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنے گھر میں وای فائے لگوا سکتے ہیں یہاں پر بڑی امپورٹن بات بتاتا چلوں کہ اس وای فائے کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے سال کا یا دو سال کا ونیئرز ٹویئرز اس سارے کانٹریکٹ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو کینسل کریں گے تو آپ کو چارجز بڑھیں گے اس لئے آپ نے یہاں پر کوئی بھی سٹیپ لینا ہے تو بڑا سو سمجھ کے کمپلیٹ انفیومیشن اس کی لے کے اسی طرح میں یا میرے جیسے دوست آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں وہاں سے اپنی کمپلیٹ انفیومیشن گیدر کر کے پھر ہی کوئی بھی سٹیپ لینا ہے تو اگر آپ وای فائے لگواتے ہیں تو اس کو پہلے کینسل کرتی ہے تو آپ کو چارجز بڑھیں گے اس لئے بی کیرفل اگر آپ نے لگانا ہے اگر نہیں ضرور ہے تو پھر سمو پوسپیٹ سمو لے لیں اثروائز اس میں بھی خیر کینسل تو اس میں بھی چارجز پڑھتے ہیں تو اس لئے وائ فائے لگوانے کے کچھ اگر آپ اس کی کونٹریکٹ سے پہلے کینسل کریں گے تو چارجز پڑھیں گے یہ ایتیس لات کمپنی میں دو میں بھی ایسے ہی ہے چارجز پڑھیں گے آپ کو اور دو کا آج کال ایک تین سو کا پیکج ہے اس کا بہت اچھا ہے وہ وائرلیس ہے سمویلا ہے اس کی سم لگتی ہے چپ لگتی ہے اندر تو وہ بھی بڑا اچھا ہے یہ دو بڑی کمپنیز ہیں یوئی میں وائ فائے ہوم انٹرنیٹ لگانے کے لیے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں دوستوں کے شامل میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئے سے نئے دوستوں کو جو نیو کمرز ہیں دبائی میں ان کو یہ ہماری ویڈیو مل سکے اور ان کے لیے ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے تو نیکس ویڈیو کے لیے نیکس ویڈیو تک خدا حافظ ملتے ہیں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس ویڈیو میں بائی